اسلام علیکم جی تو جناب آج آپ لوگ کے ساتھ سپنج کیک کی رسپی شیئر کروں گی جس کو ہم بغیر اوون کے پریشر ککر میں بنائیں گے اتنا آسان طریقہ جس کو نئی کیک بنا نہ تھا نہ وہ بھی بنا لے گا تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں تو میں آپ کو ایزی اور انسٹنٹ طریقہ بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بلنڈر لے لینا یہ ہر گھر میں ہی ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینے ہے جناب تین انڈے روم ٹیمپریچر بھی ہر چیز آپ نے لینی ہے فریج کی کوئی چیز بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی ورنہ آپ کا کیک جانا وہ رائز نہیں ہوگا کیونکہ میں ٹیپس آپ کو ساتھ ہی بتاتی ہوں تو تین انڈے اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ انسٹنٹ طریقہ ہے اور ایک کپ کی میئرمنٹ ہے آپ کو میں بتاؤں گے میئرمنٹ سے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ کے حساب سے یہ پونا کپ جانا وہ چینی کا لے لیا ہے یعنی آدھے کپ سے تھوڑی سی زیادہ ہے اور ایک کپ میدے کا ہم استعمال کریں گے اور آدھا کپ ہی میں نے یہ والا آئل کا شامل کر دیا ہے اور آدھا کپ ہی میں اس میں دودھ کا شامل کر دوں گی اور دو تین ڈرابز ہم ہم ورنیلہ ایسنس کے اس میں شامل کر دیں گے یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم نے ایک ہی بار بلینڈ کر لینا ہے کیونکہ ہر گھر میں بیٹر تو ہوتا نہیں ہے ہینڈ بیٹر تو یہ تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے اس لئے میں نے آسان ترین طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے پانچ منٹ اس کو بلینڈ کرنا ہے تاکہ چینی ہر چیز مکس اچھے سے ہو جائے اس کے بعد ایک کپ وہی والا میں نے لیا ہے میدے کا ایک چھلنے کے اندر ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے بیکنگ پاورڈر بھی ساتھ ہی ڈال دینا ہے ایک ٹی سپون میں نے یوز کیا ہے آپ نے سوڈا وغیرہ نہیں یوز کرنا اور زیادہ بیکنگ پاورڈر بھی آپ نے نہیں ڈالنا تو میدے کے ساتھ ہی اگر ہم بیکنگ پاورڈر ڈال دینا پھر اچھے سے یہ نا مکس ہو جاتا ہے مطلب کمبائن ہو جاتا ہے اور پورے کیک میں اس کا بیٹر کا نا اس کا بڑا رول ہوتا ہے بیکنگ پاورڈر کا اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو کیک ہمارا رائز ہی نہیں ہوگا تو بس ہم اس کو چھان لیں گے اور اچھے سے پھر ہم اس کی مکسنگ کریں گے مکسنگ ہم نے کسی بھی سپیچولا کی مدد سے کر دینی ہے اچھی طرح سے تاکہ کیک جوانا وہ اچھے سے ہمارا رائز ہو سکے تو اتنی دیر میں آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز جانا وہ آپ کو ملتی رہیں تو میری بیٹی بھی ساتھ ساتھ میری ہیلپ کرواری تھی کہہ رہی تھی ماما میں بھی مکس کروں گی تو اس کے بعد میں نے لے لیا ہے ایک پین پین کو آپ پہلے ہی تیار کر لیجئے گا تاکہ بیٹر کو ہم نے ریسپ نہیں دینا اس کے بعد آپ نے برش کر لینا ہے اور کیونکہ بٹر پیپر میں نے پہلے ہی کٹنگ کر لیا تھا کیونکہ ٹائم لگ جاتا ہے بٹر پیپر کے اوپر آپ یہ پین رکھیں گے اس کے ساتھ ہی آپ پینسل کے ساتھ نشان لگا کے تو بس کٹنگ کر لیں اس کے بعد آپ نے مولڈ کے اندر یہ ڈال دینا ہے جناب آپ کا بیٹر اور اگر آپ کے پاس یہ مولڈ نہیں ہے کیک بنانے والا تو آپ کے پاس برف جمانے والا کٹورا تو ہوگا اس میں بھی کیک بن جائے گا don't worry آپ نے تینشن نہیں لینی کہ ہمارے پاس مولڈ نہیں ہے کیک اس میں بنائیں گے تو کٹورا تو ہوتا ہی ہے نا ہر گھر میں کولا تو ہوتا ہی ہے جس کو پنجابی میں کولا کہا جاتا وہ بھی ہر گھر میں ہی ہوتا ہے تو خیر اس کے بعد آپ نے بیٹر اس میں سارا انڈیل دینا ہے یہ دیکھیں سارا بیٹر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بلکل اچھے سے صاف کر لینا ہے کیونکہ ہم نے پرفیکٹ ایک میئرمنٹ سے ہی بنانا ہے کہ ایک بلکل ہم نے بیٹر کو ویسٹ نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جناب ٹیپ 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 سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ائر ببلز بن جاتے ہیں وہ نکل جاتے ونہاں کہ ایک میں پھر ببلز ببلز رہ جاتے ہیں تو بس ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے بیک ہونے کے لیے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے جناب پریشر ککر کوئی بھی پرانا سا لے لے پرانا نہیں ہے تو نیا ہی لے لے اس میں سٹینڈ رکھیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے پری ہیٹ کریں میڈیم فلیم پہ اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سٹینڈ رکھنے کے بعد اوپر آپ نے رکھ دینا کیک والا بیٹر جو ہم نے تیار کیا ہے مولڈ اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے پریشر ککر کو لیکن ویسل آپ نے نہیں لگانی سیٹی جو ہوتی ہے وہ نہیں لگانی بس ایسے ہی کور کرنا ہے اور کور کرنے کے بعد آپ نے احتیاط سے کام کرنا ہے کیونکہ آپ کا جو ککر ہے وہ پری ہیٹ ہے تو احتیاط سے گلوز سے آپ کیجئے گا پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے یعنی کہ جو میڈیم فلیم ہوتی سلو پہ نہیں رکھنا تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو جائے اور اس کے اندر سٹین بن جائے پھر اس کے بعد پانچ منٹ جب گزر جائیں گے پھر آپ نے میڈیم تو لو فلیم اس کی کر دینے یہ دیکھیں میں لو فلیم کر رہی ہوں لو فلیم کرنے کے بعد آپ نے ٹائم نوٹ کر دینا ہے ٹوٹل ٹائم چالیس منٹ کا ہے پانچ منٹ ہم نے اس کو میڈیم پہ رکھا پھر پینتیس منٹ میں نے اس کو میڈیم تو لو فلیم پہ رکھا پینتیس منٹ کے بعد ہم چیک کرتے ہیں جناب کیک کی کیسی لک آئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا رائز ہوا ہے تو چلیں اب ٹوٹھ پک کی مدد سے چیک کر لیتے ہیں تو ٹوٹھ پک میں نے اس کے اندر ڈال کے دیکھی تو بلکل صاف باہر آئی ہے اگر تو اس کے اندر بیٹر چپکا ہوا بہت زیادہ آ جائے گا باہر تو اس کا مطلب کیک ہمارا کچھا ہے لیکن اگر ٹوٹھ پک آپ کی بلکل صاف باہر آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیک ہمارا تیار ہے تو یہ دیکھیں جناب کیک ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو نکالتے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسی لک کا یہ اور لگ کیسا رہا ہے تو بس یہ کام بھی آپ احتیاط سے کیجئے گلاس وغیرہ پہن کے یہ نہ ہو ہاتھ جلا کے بیٹھ جائیں تو بس تھوڑا سے تھنڈا ہو گیا تھا تو میں اب اس کو لے آئی ہوں اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں آئی میں اس کو ڈش آؤڈ کرتے ہیں بس ہم یہاں پہ پلیٹ لے لیں اور اس کے اندر اس کو اس طرح سے نکال لیتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت بہت زیادہ زبردست بنا تھا میں کہتی ہوں کہ اس کیک نے اوون کی بھی چھٹی کروا دیا اتنا اچھا مایکرو ایس میں آپ پریشر ککر میں بیکنگ کر سکتے ہیں بہت زبردست بیکنگ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے کتنا اچھا بنا لیا ماشاءاللہ سے بٹر پیپر اتار دیں گے اور کلر آپ اس کا چیک کریں کہ کتنا پیارا آیا ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے کہنا بجی آودیاں تریفہ بھی کری جا رہی ہے تریف کے لائک ہی یہ کیک تھا تو کروں نہ تو پھر کیا کروں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنائے میں اس کو دبا کے بھی چیک کر رہی تھی اور ابھی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں تو پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ کیک واقعی بہت اچھا بنا تھا جن کو کیک نہیں بھی بنانا آتا وہ یہ طریقہ فالو کر لیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انشاءاللہ آپ کا کیک بہت فلفی اور مزیدار بنے گا فرسٹ ٹائم میں ہی فرسٹ اٹیمٹ میں ہی آپ پاس ہو جائیں گے فیل نہیں ہونے والے آپ لوگ انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور سپنجی سا بنا ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوا یہ ہارڈ ہوا ہے بلکل سوفٹ ہے اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت اچھا بنا میرے فادر ان لاؤ کو تو بہت زیادہ پسند آیا کہہ رہے تھے آج آپ نے بہت اچھا کیک بنایا میں نے کہا آج میں نے ککر میں ٹرائی کیا اس لئے زیادہ اچھا بنا ہے تو چلیں یہ دیکھ لیں اس کی لک بھی بڑی اچھی آئی ہے کلر بھی زبردست بلکل بیکری سٹائل میں بنا ہے گھر میں بھی آپ بیکری سٹائل کا بنایا کریں اور جن پہنوں کے پاس اوون نہیں ہے بلکل بھی پریشان نہ ہوا کریں گھر میں ہوتی ہیں چیزیں آپ ان سے ٹرائے کیا کریں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے فرائی پین میں پیزا بنانے کی ریسپی مزید اس طرح کی ایسی ایسی چیزیں لے کر آؤں گی جن کے گھروں میں نہیں ہوتے اوون وہ بھی ساری چیزیں بنا پائیں گے تو اس لئے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اگر سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکان بھی پریس کر لی چاہے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ دیکھ سکے اور انجوائے کر سکے اور سیکھ سکے تو یہ دیکھیں ساری کٹنگ میں نے یہاں پہ کر لی ہے